چاہت فتح علی خان کے حوالے سے ایک اہم development ہوئی ہے ایک document لگا ہے اس کے اوپر ہم ترسیلی بات کریں گے جس کے اوپر ان کا صحیح نام جو ہے وہ کاشف رانہ عرف چاہت فتح علی خان ہے اور یہ چاہت فتح علی خان کو 18 کروڑ ہرجانے کا نوٹس بیجنے کا دعویٰ دائر کیا گیا ہے اپنے آپ کو نہ صرف نصرت فتح علی خان کا رشتہ دار کنسیڈر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں اورنگز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے ڈیجیٹل میڈیا پہ ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائی میربانی ابھی ہمارا چینل ویڈیو دیکھنے سے پہلے ضرور سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں اور ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے اس پہ کمنٹ کرنا بلکل مت بولیے گا آج کی ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے جو خصوصی طور پہ ہم آپ کو انفارم کریں گے اس حوالے سے کہ آپ نے ایک نام تو پچھلے دنوں سنا ہوگا اور بڑی ٹرولنگ اس کے اوپر ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹفارم میں ٹک ٹوک ہے یا پھر یوٹیوب ہے یا اس کے علاوہ انسٹاگرام فیس بک ہر جگہ پہ آپ کو ایک جو سوشل میڈیا کی پرسنیلٹی نظر آتی ہے ان کا نام ہے جی جناب چاہت فتح علی خان سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ چاہت فتح علی خان کا اپنا صحیح نام کیا ہے تو جناب چاہت فتح علی خان کا جو صحیح نام ہے ان کا جو صحیح نام ہم آپ کو بتائیں گے یہاں پر ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹ لگا ہے اس کے اوپر ہم تفصیلی بات کریں گے جس کے اوپر ان کا صحیح نام جو ہے وہ کاشیف رانہ عرف چاہت فتح علی خان ہے اور یہ رہائشی ہیں بنگال روڈ الفورڈ یونائٹڈ کینڈم کے یعنی کہ یوکے کے یہ رہائشی ہیں اور ان کا صحیح نام جو ہے وہ کاشیف رانہ ہے تو جناب یہ چاہت فتح علی خان کے حوالے سے ایک اہم ڈویلپمنٹ ہوئی ہے ایک تو آپ نے ان کا بدو بدی گانا سنا تھا جو کافی فیمس ہوا حالانکہ وہ بہت بے سورا گانا تھا مطلب اس میں کچھ ایسی چیز تھی نہیں لوگ اس کو صرف فنی سٹائل میں دیکھنے کے لیے کہ وہ ایک فنی سٹائل میں گانا گیا گیا گانا تھا تو اس کو جو ہے وہ اس لیے اس گانے کو کافی پذیرائی ملی اور لوگوں نے اتنا اس گانے کو دیکھا کہ تین چار دن میں ہی جیسے یہ گانا اپلوڈ ہوا یوٹیوب کے اوپر تو اس کے اٹھائیس ملین سے بھی جو ویوز بڑھ گئے تھے لیکن بعد میں یوٹیوب نے جو ہے وہ اس کے اوپر الیگیشن لگا کے کوپی رائٹ کا کونٹنٹ لگا کر اس کو ڈیلیٹ کر دیا جس کے بعد پھر چہت فتح علی خان کی جو ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ وہ بھی وائرل ہوئی جب وہ گانا ڈیلیٹ ہوا ہے تو یہ تو گانے کی بات رہی کہ جو بدی بدی گانا تھا اس کے اوپر کیا معاملہ تھا ہم اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جائیں گے لیکن آج چہت فتح علی خان کے حوالے سے ایک بڑی اپ ڈیٹ ہوئی ہے فیصلہ باد جو کہ پاکستان کے تیسرا بڑا شہر ہے یہاں پر جو ہے وہ چہت فتح علی خان کو اٹھارا کروڑ ہرجانے کا نوٹس بیجنے کا دعویٰ دائر کیا گیا ہے چہت فتح علی خان کو اٹھارا کروڑ ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا گیا ہے اور یہ کیوں کیا گیا ہے اس کی تفصیلات ہم آپ کو بتا آتے ہیں کہ فیصلہ باد کے مقامی رہائشی ہیں جی کیسر منیر خان ولد منیر حسین خان جو کہ سنت سنگھ والا کے رہائشی ہیں انہوں نے جو ہے وہ سیشن کوٹ سے رجوع کیا ہے اور چہت فتح علی خان کے اوپر انہوں نے یہ الزام آجد کیا ہے کہ وہ پچھلے کچھ عرصہ سے اپنے آپ کو نہ صرف نصرت فتح علی خان کا جو ہے وہ رشتہ دار کنسیڈر کرتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو سریلے گیت ہیں جو ان کی نصرت فتح علی خان کی قوالیاں تھیں ان کے سریلے گیت تھے ان کو کوپی کر کے ان کو بگھاڑ پیدا کر رہے ہیں اس کے اوپر فیصلہ باد کے شہری نے جو ہے ان کو نوٹس جاری کیا اور یہ نوٹس جاری کیا ہے بزریا جو چودری خورم اجاز کالوں ہیں فیصلہ باد سیکٹری رہے ہیں بار کے سابق سیکٹری ہیں اور ان کے سازد میاں محمد امیر نیاز ایڈوکیٹ کی جانب سے جو ہے یہ دعویٰ دائر کیا گیا اور اس کے اوپر نوٹس بھی ہو چکے ہیں اگر ہم آپ کو بات کریں تو یہ دعویٰ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ یہ کیسر منیر خان صاحب نے جو ہے وہ کس طرح دعویٰ دائر کیا جناب انہوں نے لکھا ہے کہ کاشی فرانہ اور چاہت فتح علی خان سکنا لکھا ہے جی بنگال روڈ الفورڈ یونائٹڈ کنگڈم آگے ان کا فون نمبر بھی لکھا ہے چاہت فتح علی خان کا جو میں پرائیویسی کے تحت آپ کو نہیں دے سکتا نہیں بتا سکتا آگے انہوں نے لکھا ہے جی کہ آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے آپ نے اپنے آپ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایسے ظاہر کیا ہے جیسے آپ کا تعلق نصرت فتح علی خان کی فیملی سے ہے فتح علی خان فیصلہ باد کی پہچان ہے اور فیصلہ باد کو جتنی عزت نصرت فتح علی خان فیملی بالخصوص جو ہے وہ ان کے خاندان سے بین اقوامی طور پر دلوائی گئی شاید فیصلہ باد کو کسی اور وجہ سے اتنی شہرت حاصل نہیں ہوئی آپ نے فتح علی خان فیملی کے نام اور شناکت کو بے تہاشا نقصان پہنچایا ہے آپ نے اپنے یوٹیوب ٹک ٹاک اور انسٹاگرام چینلز پر جو ہے استاد مصرت فتح علی خان کے گیتوں اور سر کو کاپی کیا اور ان کے گیتوں اور سروں کو بے ڈھنگ طریقے سے گایا اور ان کے اور فتح علی خان فیملی کی شناکت کو نقصان پہنچایا آپ نے حق اشائیت اور حد تک عزت جیسے قوانین کی کھلاورزی کی جو تاحال جاری ہے آپ نے ایک ڈیلی پاکستان نام کے شو پہ یہ بھی اطراف کیا کہ میں چاہا فتح علی خان نام بعد میں تبدیل کیا جس کی وجہ سے مجھے شہرت ملنے لگی آپ کی ان حرکات اور غیر قانونی عمل سے سائل کا والد وہ سائل چونکہ فتح علی خان کی فیملی کے انتہائی قربت میں رہے جس کی وجہ سے سائل اور بالخصوص فیصلہ باد اور پوری دنیا میں لوگوں کے دلوں میں رنج پہنچا لہٰذا آپ پندرہ دنوں کے اندر اندر سوشل میڈیا پر آ کر فتح علی خان کی فیملی اور ان کے کروڑوں مداہوں سے معافی مانگیں ورنہ آپ کے خلاف اٹھارہ کروڑ ہر جانے کا دعویٰ دائر کیا جائے گا اور حق اشائیت کے قانون اور ایف آئی اے میں آپ کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی نوٹ آگے لکھا ہوئے نوٹ لکھا ہوئے اس نوٹس کی کافی دفتر حضا میں محفوظ کر لی ہے تاکہ باوقت ضرورت کام آئے تو جناب یہ تھا وہ نوٹس جو چہت فتح علی خان کو ان کے ایڈریس یوکے میں بجوا دیا گیا ہے یعنی کہ اس نوٹس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ نصرت فتح علی خان کے کوئی قریبی ساتھی ہیں جو کیسر منیر صاحب ہیں یا پھر منیر حسین جو ان کے والد ہیں یہ نصرت فتح علی خان صاحب کی فیملی کے بہت قریب رہے ہیں اور یہ انہوں نے اس نوٹس میں ذکر بھی کیا ہے کہ آپ جتنے بے سر ہیں جتنا بے ڈھنگ آپ گھاتے ہیں جس طرح آپ سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کرتے ہیں جس طرح آپ نے اپنا نام جو ہے اچانک شاہد رانہ سے چاہت فتح علی خان رکھ لیا ہے اور اپنے آپ کو نصرت فتح علی خان سے جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں نصرت فتح علی خان کے قریبی رفقہ ہیں ان کو ان کی فیملی کو بلکہ ان کے چاہنے والے کروڑوں لگوں کو جو ہے وہ دلی طور پر عذیت دے رہے ہیں تو یہ تھا جناب آج فیصلہ باد کی بڑی ڈیویلپمنٹ تو یہ چاہت فتح علی خان جو اتنی بے تکہ جو ہے وہ وائرل ہو رہے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو سننے والے کیسے ان کو جو ہے وہ شیئر کر جارہے ہیں مطلب ہمارا یہ اب لیول رہ گیا کہ ہم بے ڈنگ سی جو چیز آنا اس کو زیادہ پسند کرنے لگے ہیں جس میں نہ کوئی سورہ ہے نہ کوئی تعلہ ہے نہ اس کا کوئی مقصد ہے آپ ایک ہی گانہ دیکھ لیں بدو بدی اس کا کوئی سہر پاؤں نہیں ہے اور ہمارے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ اس کو سنن کے کس طرح خوش ہو رہے ہیں اس کے اوپر ٹک ٹاک بنا رہے ہیں تو اس کو کتنا وائرل کر دیا اور حقیقت میں جو سوروں کے لوگ ہیں جو اس چیز سے بابستہ ہیں ان کو کس چیز کا کتنا دکھ ہو رہا ہے یہ وہ آج یہ والی جو درخواست ہے یہ جو نوٹس ہے یہاں سے ثابت ہو رہا ہے تو جناب یہ تھی جو کیسر منیر خان صاحب کی جانب سے یہ دعویٰ دائر کیا گیا اور شاہد رانہ عرف چاہت فتح علی خان یعنی کہ چاہت فتح علی خان کا جو صحیح نام ہے وہ شاہد رانہ تھا ویسے مجھے بھی یہ نہیں اس سے پہلے پتا تھا کہ ان کا صحیح نام جو ہے وہ شاہد رانہ ہے تو جناب یہ شاہد رانہ صاحب عرف چاہت فتح علی خان کو پہلا نوٹس پہنچ چکا ہے میرا تو خیال ہے کہ لوگوں کو ایسے سننا ہی نہیں چاہیے جو نوٹس بیجنے تک نوبت آئے ان کو اتنی اہمیت ہی نہیں دینی چاہیے تو آج یہ ہمارا ویلوگ تھا اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسان دائی ہے تو اس پہ ضرور کمنٹ کیجئے گا ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیے گا ابھی تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ